ہلو دوستوں میں آپ کا دوست گرمی سنگھ آج پھر ایک نامردی اور ٹائمنگ کا بہترین بادشاہ سکندر اور بہت کامیاب نفصہ میں آپ کے پاس خدمت میں لے کر حاجر ہوں اگر تعریف کرتے کرتے دعایاں آرام کرتی تو بہت لمبی بڑی آئی کر سکتے ہیں بہت تعریف کر سکتے ہیں لیکن دوستوں میں آپ کو وہ نقصے دیتا ہوں اور وہ دینا چاہتا ہوں جو خود بندہ بول اٹھے کہ وہاں حکیم صاحب کیا چیز تھی اور مریج آگر آپ کے ہاتھ چومے تو دوستوں یہ نقصہ میں ایسا ہی آپ کی خدمت میں لے کر حاجر ہوں دوستوں آپ نے اس نقصے کو بنانے کے لیے پچاس گرام پانچ تولے آپ کچھلا متبر قپڑ شان لینا ہے بیس گرام یہ کالی مرچ لے لیں بیس گرام فل فل دراج جس کو مگ پیپل بھی بولتے ہیں انڈیا میں مگ پیپل بولتے ہیں اور پاکستان کی طرف میرے جو دوست ہیں وہ فل فل دراج بولتے ہیں ان کو فل فل سیاہ بولتے ہیں یہ کالی مرچ ہے اور دوسری فل فل دراج مگ پیپل یہ دونوں بیس بیس گرام کپڑ شان پورڈر اس میں ملائیں پھر دوستوں آپ کیا کریں کہ اس کو گرینڈر میں ڈال کر رکماتے جائیں اور گرینڈر کے اوپر جو لگے اس کو جاڑتے رہیں ساپ کریں یعنی کہ اڑ اڑ کر اوپر رہے تب یہ بریک ہوتا ہے یا مقصد یہ ہے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا مہین پورڈر ہو میدے کی طرح جو کپڑے سے شن جائے یہ آپ کی دوائی تیار ہے فل فل سیاہ فل فل دراج اور یہ بیس بیس گرام کچھلا متبر پچاس گرام اب آتے ہیں کچھلا بنانے کی تقریب کی طرف کچھلا بنانے کے لیے آپ ایک کنستر لیں جس میں کی ہی اور فائنڈ آتا ہے اتنا بڑا کنستر ہو اس کے اندر جو آگ ہوتا ہے آگ مدار اس کے پانچ کلو پتے کٹ کر بری بری جیسے ساگ باجی بناتے ہیں میں نے پہلے بھی سمجھایا پھر بھی آ سمجھاتا ہوں اس میں ڈال کر اور اس میں پانی ڈال دے اور کچھلے جس کو بٹن بولتے ہیں وہ لے لے ڈائسوگرام اور ان کو ایک کپڑے میں پورٹلی میں باندھ رہا دولا ی اندر کی طرح بیچ میں لٹکا دے اور دس گھنٹے تک اس کے نیچے آگ جلائیں جتنا پانی کم ہو پانی ڈال دے جائیں دس گھنٹے کے بعد یہ کچھلے پھول جائیں گے پھر ان کو سکھا لیں سکھانے کے بعد ان کا نہ پتہ نکالنا ہے نہ ان کا کوئی شلکہ اتارنا ہے بس ان کو گرینڈ کر لینا ہے یہ آپ کا کچھلا تیار ہے دوسرے نمبر پہ کچھلا لے اس کو گی اکوار کے رس میں بیس کی دن تک بگو کر رکھیں گرمیوں میں جلدی ہو جاتا ہے سردیوں میں ٹائم لگتا ہے جب آپ کا کچھلا بلکل فول جائے تو اس کو نکال کر شیل لیں شیل کر بیچ میں جو پتہ اس کو نکال کر گرا دیں اور جو کچھلے کے بٹن سے بچیں گے ان کو نکھونوں کی طرح بریگ بریگ کٹ لیں کٹنے کے بعد ان پہ ہلکا سا دیسی کی ججب کر دیں یعنی کہ ایسے تھوڑا تھوڑا چس دیں بڑا بڑا سا ان میں دیسی کی لگ جائے اور ان کو کڑائی میں بھون لیں بھوننے کے بعد اور اس کو ساتھ کی ساتھ کوٹ کر بوڈر بنالیں اور اس میں میں ایک سٹیپ شوڑ گیا وہ کیا کرنا ہے جب آپ کچھ لیں شیل لیں گی اکوار کے رس سے نکال کر اس کے بعد اس کو دس دن کے لیے ادرک کے رس میں جرور ڈالیں ادرک کے رس کے بیج میں سے نکالنے کے بعد پھر اس کو کٹ کر فرائی کریں یہ بھی آپ کا کچھ لیں متبر ہو گیا آپ اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے یہ کچھ لیں اس میں ڈالنا ہے اب آپ کا دوائی تیار ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو دوائی اپنی تیار ہوئی ہے اس میں سے دس گرام دوائی آپ لیں اس کو ایک ہرل میں ڈالیں اور اس میں پانچ گرام سفید کتھا یہ سفید کتھا ہوتا ہے بالی طرف سے کئی لوگ مجھے محسن کر دیں سفید کیا ہوتا ہے یہ ہے سفید کتھا یہ پنواریوں کے پاس مل جاتا ہے اور جہاں پنسار کی دکانوں تو جو پنواری ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ دلا سکتے ہیں تو اس میں دو تین گھن تیدہ کہ انہوں کو آپ پس میں کھرل کر لیں کھرل کرنے کے بعد یہ دوائی آپ رکھ لیں اس کے بعد آپ نے ایک گرام سنکھیا یہ سفید سنکھیا ہے اس کو آگ کے دودھ میں ڈالتے جائیں اب سردیاں ہیں دو تین دن بعد بھی آپ دودھ بدل سکتے ہیں اور نہیں تو گرمیوں میں ہر روج بدلتے رہیں حتیٰ کہ یہ ہے ایسا پیلا ہونے لگ جائے اگر پیلا نہ بھی ہو اگر وہ پیلا ہو جاتا ہے اس کو پہلے شد کرنا ہے گائیں کے دودھ میں جو میں نے سمجھا رکھا ہے اس کے بعد دودھ میں رکھنا ہے یہ آپ بیس اکی تنی بار جب اس کا دودھ بدلیں گے تو یہ ہے آپ کا جو سملفار ہے یہ کانی سملفار کے برابر کا سملفار تیار ہے اب آپ نے اس سملفار میں سے یہ سفید سملفار ہے یہ پیلا سملفار نہیں ہے یہ آگ کا دودھ پیلا اپلا کر ایسا ہوا ہے تو اب آپ نے ایک گرام یہ سنکھیہ لینا ہے اس کو خرل میں ڈال کر کوئی دس گیارہ گھنٹے تک اس کی مہین خرل کریں جب خرل ہو جائے پھر تھوڑی تھوڑی جو دوائی ہم نے پہلے بنائی ہے اس کو اس میں ڈالتے جائیں اور خرل کرتے جائیں جب یہ ہے دو تین گھنٹے میں بلکل جکجان ہو جائے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے دتورہ چاہے کالا ملے چاہے سفید ملے کوئی پرولم نہیں اس کے اب فل لگ رہے ہیں جو کچھے فل ہوتے ہیں ان کو توڑ کر اور ان کو کوٹ کوٹ کر ان کا رس نکالیں جب آپ تین چار کلو کھوٹیں گے تو اس میں سے آپ کا ساتھ سڑھ ساتھ سو گرام رس آرام سے نکل جاتا ہے اب اس کو بلکل مقتر کر لیں اور پانسو گرام یہ رس لے گر اس میں تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں اور خرل کرتے جائیں جب اس میں پانسو گرام دتورے کا رس ججب ہو جائے اس کے بعد یہ دو سو بینگنی ہے بینگنی جس کی ہم سبجی کھاتے ہیں یہ لمبی بینگنی ہوتی ہیں دیکھو اتنی دنی لمبی ہو جاتی ہیں یہ ابھی یہ لمبے والی بینگنی لینی ہے ایک بینگنی گول ہوتی ہے چھوٹی اس کو بھی بینگنی بولتے وہ نہیں لینی اس لیے میں نے اپنے بگیچے سے توڑ کر آپ کو دکھائی ہے بینہ خاد یا دیسی یہ دیسی لینی ہے کوئی دوسری ہائیبریٹ کی نہیں لینی یہ لمبی والی بینگنیاں یہ کوئی چھوٹی توڑ لی کوئی بڑی توڑ لی ابھی یہ کچھی ہیں لیکن چیز ایک ہے یہ لمبے والی لینی ہے جس کو لمبی بینگنی بولتے ہیں تو اس سے زیادہ آنیم ہے اس کے بدل سمجھا سکتا کیونکہ ہم نے تو اپنے یہاں ہی ان کے پودے لگائی ہوئے ہیں دیسی بینہ خاص سے تیار ہوتے ہیں ان کو کوٹ کر ان کا بھی مقتر رس پانچ سو گرام اسی دوائی میں خرل کر دیں اب آپ کا ایک لیٹر رس اس میں خرلو جائے گا تو آپ کی دوائی شہن شاہ دوائی تیار ہے تو آپ نے کیا کرنا پھر اس کی کالی مرچ سے تھوڑی بڑی اور چلے سے چھوٹی اس کی گولیاں بنا لینے نہیں ہے ہلکہ سا شہد لگا سکتے ہیں کیکر کی گوند لگا سکتے ہیں تو اس کی گولیاں بنا کر سکھا کے رکھ لیں اب یہ دوائی آپ بیس سال سے لے کر اسی سال تک کے بندے کو بے جج جگ دے سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے پہلے مریج کا میدہ ساف کریں کوئی ایسی دوائی دیں اس کے بعد آپ یہ دوستو ہے سالم مصری سالم مصری بولتے ہیں کوئی سالم مصری بولتا ہے وہ کوئی موٹا آدمی ہو یا اس کو بہت جادی کمجوری ہو اس کو اگر اس سین کر سکے آپ دو گولی بھی کھلا سکتے ہو ایک صبح اور ایک شام اور دودھ کی کھپری ہو کریں صبح جب گولی کھائیں اس کے ساتھ گی لے لیں اور دن میں جادہ دودھ پییں دیکھو اگر کسی کا پت بڑا ہوا ہے یعنی کسی کو گرمی ہے تو اس کی گرمی پہلے شانت کریں پھر یدوائی شروع کریں تو دوستو اگر کسی کو ٹائمنگ کے لیے چاہیے تو ایک گولی ایک گھنٹہ پہلے یا دو گھنٹے پہلے ایک گلاس دو سے کھلا دیں اور اس کی تمنا خوش کر دے گی اور پہلی گھراک سے ہی انسان کو فیدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب کسی کی بہت زیادی قسمت ماری ہے چار پانچ دن میں ہو جائے گا لیکن شرطیہ اس کو فیدہ ہوگا آپ نراش نہیں ہوں گے ٹائمنگ اتنی ہوگی کہ آپ کے مریج کی تمنا خوش ہوگی اور طاقت نامردی والا انتشار جبردست پیدا کرے گی یہ دوائی بس کھلائیں اس کو جو آدمی کو ان کی عقل بدی ہے کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان جو بھی سنکھیا کی دوائی ہوتی ہے اگر اس نے دودھ اور گی سے پریج کر لیا تو اس کے لئے بہت نقصان دائی چیز ہوتی ہے کیا ہے کہ اس کا سم الفار کا سب سے بڑا تریاق دیسی گی اور دودھ ہی ہے یہ ہے اس سے وعدہ لے کہ وہ دودھ گی جالہ لے شرطیں چاہے وہ کھانا کم کھائے یا بلکل نہ بھی کھائے لیکن دودھ گی جروری چاہیے اور جو نقصے میں بتاتا ہوں جو لوگ دودھ گی نہیں کھا سکتے وہ ہمارے کو کبھی میسیج ہی نہ کریں کیونکہ ان کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے سیکس بشتر تو اس کے پاس دودھ اور دیسی کی مکھن ملائی جرور ہونی چاہیے سو دوستو یہ ہے میں نے آپ کو ایک انمول ہیرہ آپ کی خدمت میں حاجر کر دیا ہے اور جس دوست کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو وہ کیول آڈیو میسیج کرے اور جس نے یہ دوائی لینی ہو وہ بھی سون آل سے بات کرے یا مجھے کیول آڈیو میسیج کرے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بولتے ہیں جی ہماری فون پر بات کرو آج سے تین چار سال پہلے جب سے یہ چل رہی ہے میں ایک چیز کی گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے کیول آڈیو میسیج کرے ٹائپ کر کر نہ بیجے اور فون نہ کرے سو دنیا دوستو یہ آپ کی خدمت میں حاجر ہے بنائیں اور اپنے مریجوں کی دعائیں لیں اجڑتے ہوئے گھروں کو بچائیں دنیا دوستو